کابر میں عجاب کی وجہ سے میت کا چیخنا حجرت برا بن عاجب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی جب کافر کابر کے سوال پر جواب دیتا ہے کی ہائے ہائے مجھے پتا نہیں تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کی اس نے جھوٹ کہا اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دو جک کا ایک دروازہ کھول دو چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے دو جک کی گرمی اور سخت لو آتی رہتی ہے اور اس کی کبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کی اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں پھر اسے عجاب دینے کے لیے ایک عجاب دینے والا مکھر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے اس کے پاس لوہے کا گرج ہاتھو ڈا ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کی اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے پھر ارشاد فرمایا کی اس گرج کو ایک بار مارتا ہے تو اس مئیت کی آواز کو انسان اور جننات کے علاوہ پورا پشچم کے درمیان کی ساری مطلوق سنتی ہے ایک بار مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ مئیت میں روح لوٹا دی جاتی ہے بکھاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کی اس گرج کے مارے جانے سے وہ مئیت جوڑ سے چیکتا ہے کی انسان اور جننات کے علاوہ اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیک وپکار سنتی ہے یہاں یہ بات معلوم کرنے کی ہے کہ انسانوں اور جننات کو مئیت کے مارنے اور اس کے چیکنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کی انسانوں اور جنوں کو برجک کی دنیا سے واسطہ پڑھتا ہے اگر ان کو قبر کا عذاب دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کے مصیبت کے مارے ہوئوں کی چیک وپکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کرنے لگیں گے حالانکہ اللہ کے یہاں گب پر ایمان مودور جس پر بھروسہ کیا جائے ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مانے اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے بیلا شبا جو لوگ اپنے رب سے بھی نہ دیکھے درتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا عجر ہے اگر دو جک جنت اور بر جک کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر گب پر ایمان نہ رہے اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں گے مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانے کا ادبار نہیں ہے کیونکہ اس وقت عذاب کے فریشتے نظر آتے ہیں فلم یکو ینفوہم ایمانوہم لمہ رو بسنا سو ان کو ان کا ایمان لانا فائد مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت دو جک آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق مودبر نہیں ہے انسانوں کو قبر کے عجاب کے نہ دکھانے اور اس کی آواج نہ سنانے میں یہ مسلحت بھی معلوم ہوتی ہے کی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتے اگر قبر کے عذاب کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بہوش ہو جائیں جیسا کی حجرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی مجھے کہاں لے جا رہے ہو اس کی اس آواج کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان سن لے تو بہوش ہو جائے ہاں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برجک کی چیزیں نہ صرف بتا دیں بلکہ دکھا بھی دیں کیونکہ آپ میں انہیں دیکھ کر برداشت کرنے کی طاقت موجود تھی یہاں تک کی دو جک کے منجر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہسنے بولنے اور صحابہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا حجرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد مدینہ مناورہ سے باہر تشریف لے گئے آپ نے ایک آواج سنی جو بھیانک آواج تھی اس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے حجرت جید بن ثابت راجی اللہ عنہ فرماتے ہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نججار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کی اچانک آپ کا خچچر بیدک گیا اور ایسا بیدکہ کی قریب تھا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے وہیں پانچ یا چھل قبریں تھیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کی ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے ایک شخص نے عرص کیا میں پہچانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کب مرے تھے اس نے کہا کی شرک کے جمانے میں مرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی انسانوں کو قبروں میں عجاب دیا جاتا ہے سو اگر مجھے در نہ ہوتا کی تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں خدا سے جرور دعا کرتا کی تم کو بھی اس قبر کے عجاب کا کچھ حصہ سنا دے جسے میں سن رہا ہوں ریفرینس مسلم بخاری شریف دارمی مجھے